اسبح بدا من طالع اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مخدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں جب تم گہرے درد میں اللہ کے سامنے جاتے ہو جب تم بے بیان خاموشیاں لے کر اللہ سے فریاد کرتے ہو جب تم اپنی خطاؤں کی ٹوکری لے کر اس سے رحم کی بھیق مانگتے ہو تو وہ اپنی ساری رحمت سمیت کے تمہارا استقبال کرتا ہے اپنے برسکون سیاد میں لپیٹ کے دنیا کے ہر درد سے آزاد کر دیتا ہے اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل پر نور کر دیتا ہے بس اس کے طرف آنے کی ذرا سی دیر ہے یخین کا امتحان تب ہوتا ہے جب ہمارے تڑپنے کے اور بہت ساری دعائیں کرنے کے باوجود بھی جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں ملتی یا جسے ہم دور جانا چاہتے ہیں اسے دور نہیں جا پاتے توقل یہ نہیں کہ جو مانگا جائے وہ مل جائے تب ہی شکر ادا کیا جائے توقل کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر حال میں صبر کیا جائے اور جب کہیں سے بھی دعا خبول ہوتی نظر نہ آئیں تب بھی اس یقین کے ساتھ دعا کی جائے کہ اللہ کبھی نہ کبھی تو اسے ضرور خبول کرے گا توقل تو یہ ہے کہ جن چیزوں کو تم سمجھ نہیں سکتے ان کا فیصلہ اللہ کے سپڑ کر دیا کرو توقل تو یہ ہے کہ جس میں تمہاری رضا نہ ہوں اس میں بھی راضی رہا جائے توقل تو یہ ہے کہ ساری دنیا جب نہ کہہ دے تب بھی اس کے کن پر یقین رکھا جائے انسان خدا کی محبت کو بہت دیر سے سمجھتا ہے پھر جانتا ہے کہ وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ بہتر سے بہترین عطا کرتا ہے بس ہم ہی جو زد پر اڑ جاتے ہیں اس کی نافرمانی کرتے ہیں ورنہ اس کے اختیار میں کیا نہیں ہے وہ اگر چاہے تو ایک نافرمانی پر ہمیں آسمان سے زمین پر دے مارے مگر وہ ایسا کرتا نہیں اس کی رحمت اس کے غزب سے بہت وسیح ہے کبھی مرگر ماضی کو دیکھو تو تم جانو گے کہ اس نے تمہیں کب کب اور کہاں کہاں سمحالا جب تم بالکل اکیلے تھے تب کہاں کہاں پر اس نے تمہارا ساتھ دیا ہاتھ تھاما جس کے تم خابل بھی نہ تھے اس سے بڑھ کر تمہیں نوازا جب تمہارے پاس کوئی راستہ نہ تھا تو کیسے اس نے ناممکن سے ممکن کے وسیلے پیدا کیے جب انسان یہ بات سمجھ جاتا ہے تب سارے شکوے ختم ہو جاتے ہیں پھر معجزے ہوتے ہیں پھر گمہ یقین میں بدلتے ہیں خدا کی محبت صرف محبت نہیں بلکہ امید ہے ایسی امید جس کو زوال نہیں ساری بات تو توفیق کی ہوتی ہے جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق بھی لے لیتا ہے فرض نمازیں بھی ادا نہیں ہوتی اور جب ادا کرنے پڑاتا ہے تو آدھی راتوں کو جگہ کر اپنے حضور کھڑا بھی کرتا ہے سجدے کی توفیق بھی دیتا ہے رو رو کر توبہ بھی کرواتا ہے اور خبول بھی کرتا ہے اور جو مانگا جائے وہ بھی دیتا ہے تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا تمہارا توقل تمہاری زندگی بناتا ہے تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تمہاری توفیق ہی خبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے اللہ کو پانے کا سفر آسان ہوتا تو یا خوب کی آنکھوں کی روشنی نہ جاتی ایمان کمزور پڑ جاتا کوئی بات نہیں خدم لڑکھڑا جاتے کوئی بات نہیں دل گھبرا جاتا کوئی بات نہیں رونا بھی آتا مگر کوئی بات نہیں مگر اس سب کے بعد بھی تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے چلتے چلتے دھک بھی گئے ہو تو خدم رکنے نہیں چاہیے روتے ہو تو شکوا نہیں کرنا چاہیے اور یہی پر اللہ کو اس کے پیارے بندے ملتے ہیں وہ جو سفر کرتے رہتے ہیں وہ جو گر کر بھی بھٹکتے نہیں اور یہی یقین تمہیں اللہ کا بنا دیتی ہے کیونکہ اللہ کو تو بس تمہارا یقین دیکھنا ہے ایمان کو مضبوط کرنے کا واحد راستہ ہے خوران پر غور فکر دنیا کی کوئی اور چیز آپ کا ایمان مضبوط نہیں کر سکتی اور پتہ ہے خوران پر غور کرنے کا موقع کب ملتا ہے جب آنکھ اور کان حلال چیزوں کے خریب ہوں آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہیں اور کان دماغ کو تخویت دیتی ہیں آپ جتنا فساد آنکھ سے دیکھیں گے اور کان سے سنیں گے اتنا خوران سے دور ہو جائیں گے اور ایمان کمزور ہوتا رہے گا اور اب آنکھ اور کان کو کیسے حلال کی طرف لائے جائے کوشش سے ہدایت ہدایت وہ واحد چیز ہے جو رب بن مانگے نہیں دیتا آپ کو کوشش کرنی پڑ دیو اپنی کاہلی اور بہانوں سے خود کو پیچھا چھرا کر خوران کی طرف آئیں اور پھر ہی اللہ آپ کے لئے ایمان کا نور بڑھائے گا جب ہم کسی معاملے میں اللہ سے مشورہ مانگتے ہیں نا تم مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی مگر ہم دھیان نہیں دیتے کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کچھ کھانے کو جی چاہو ہو اور وہ چیز کسی نہ کسی ذریعے سے تم تک اسی وقت پہنچ جائے کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کہیں سے بھی مدد کی امید نہ ہو لیکن اچانک سے کہیں سے مدد آ جائے کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی اپنا دھوپ میں لا کر کھڑا کر دے اور اچانک سے کوئی اجنبی سا شخص ہاتھ تھام کر چھاؤں تک لے آئے نہ کوئی سوال کرے نہ جواب کبھی ایسا ہوا ہے کہ سورج کی دکتی کرنوں سے جسم پگلنے لگے اور اچانک سے بارش ہو جائے کبھی ایسا ہوا ہے کہ جو تم نے مو سے دعا مانگی ہی نہیں وہ خبول ہو کر تمہارے روبرو لا کر کھڑی کر دی گئی ہو ایسا ہوتا ہے اللہ مختلف ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے وہ اگر کوئی چیز واپس لے آتا ہے تو اس کی جگہ بہتر چیز سے بھی نوازتا ہے وہ معجزے بھی کرتا ہے اور دعائیں بھی خبول کرتا ہے بس اس کا انداز جدہ ہے سب سے اس لئے تم سمجھ نہیں پاتے ہم جو سوچتے ہیں یا جو بھی خیال ہمارے دل میں آتا ہے اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے وہ خیال ایسے ہی نہیں آ جاتا دل میں اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے جو راستے اللہ سے جڑ جاتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے ایسے محسوس ہوتا ہے اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے انسان کی تمنا نہیں ہے کیونکہ اللہ ساتھ ہے کوئی چھوڑ دے تو تب بھی دل تشکر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے ہم مسلحہ سمجھ کر شکوے کے امبار نہیں لگاتے وہ رحمان ہیں اس سے جننے والے غنی ہوتے ہیں جو اس سے جڑتا ہے وہ اسی کے دل میں ہمیشہ کیلئے بس جاتا ہے زندگی کے چاروں اطراف میں محبتِ الٰہی ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں اور بس یہ الفاظ ہوتے ہیں مبارک ہو تم نے رب کو پا لیا جب اللہ کچھ دے کر آزماتا ہے تو وہ تمہارا اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس کی ادا کردہ شیع کی تمہاری نظر میں خدر آزماتا ہے اور جب وہ کچھ لے کر آزماتا ہے تو تمہارا اس کی ذات پر یقین اور سبر آزماتا ہے اختتام میں سب کچھ تمہارا ہی ہوگا بس تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے اس کے انداز میں اور اسے راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کی رضا میں خود کو راضی کیا جائے اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو اللہ کو اندازہ ہے جب تم سبر کرتے بھی تھک جاتے ہو اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو یقین رکھو سبر رکھو امید لگانے والوں کو اللہ کبھی بھی نا امید نہیں ہونے دیتا تم خود سوچو کہ تمہارا سبر کیسے رائے گا جا سکتا ہے جبکہ سبر کرنے والوں سے اللہ نے اپنے ساتھ کا وعدہ کیا ہے جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اسے کس بات کا ڈر ہو سکتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہو وہ پھر کبھی بھی کمزور نہیں بڑھ سکتا سورت زہاں میں اللہ باگ فرماتے ہیں کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہو گیا ہے یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہوں کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہوں جب جب تم اسے پکارو گے تب تب وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا وہ تم سے ناراض نہیں ہے نہ ہی اس نے تمہیں تنہاں چھوڑا ہے نہ وہ تم سے ناخش ہے بلکہ وہ تو تمہارے انتظار میں ہیں کہ کب تم اس کی طرف لوٹ آؤ اور وہ تمہیں ماف کر دے تم پلٹ آنے میں دیر کر دیتے ہو لیکن اللہ کبھی بھی دیر نہیں کرتا وہ تو بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے اس پر یقین رکھو اسی سے مانگو اگرچہ دینے میں دیری ہو رہی ہو لیکن بہت جل بہت جل وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے سبر میں شکوا نہیں ہوتا بس خاموشی ہوتی ہے اور اس خاموشی کا شور صرف وہی اللہ ہی سنتا ہے اور وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ ہی وقت کی بات ہے سبر کر لو میں سبر کرنے والوں کو ان کے گمہ سے بھی بڑھ کر عطا کرتا ہوں جو تمہارا نصیب ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا جاہے وہ دو پہاڑوں کے نیچے کیوں نہ ہوں اور جو تمہارے نصیب میں نہیں وہ تمہیں کبھی نہیں ملے گا چاہے وہ دو ہنٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہوں طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے کسی سے لے کر آزمائیا جاتا ہے تو کسی کو بے تہاشا دے کر آزمائیا جاتا ہے بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے یقین دکھنے والے یقین رکھتے ہیں اور راستے بنانے والا راستے بنا دیتا ہے تو تم یہ کن اندیشوں میں پڑے ہو منصوبے بھی وہی بناتا ہے اور راستے بھی وہی نکالتا ہے تمہارا کام بس دعا کرنا ہے صبر کی اس آخری سانس تک جب تک تمہیں وہ نہیں مل جاتا جو تمہیں چاہیے ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے خبولیت کا وعدہ بھی تو کر رکھا ہے تو پھر اس دل کو منالو یقین پر اور اس کو اپنی رضا میں رازی کرلو اگر راستہ وہاں سے نہیں بن سکا جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب تم کبھی منزل تک نہیں پہنسکو گے تم اپنی محدود سوچ میں رہ کر سوچتے ہو مگر وہ ذات تو لا محدود ہے اس کے موجزوں کی تو کوئی حد نہیں اللہ نے انسان کا ضمیر بہت سچا بنایا ہے یہ ہر بار ہر گناہ پر ایک دستک دیتا ہے کہ روک جاؤ ابھی بھی وقت ہے پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف مگر جب انسان یہ کہہ دیتا ہے اس ضمیر کو کہ سب ہی کرتے ہیں کچھ نہیں ہوگا یہ تو عام ہیں تو اسی لمحے یہ ضمیر دستک دینا ترک کر دیتا ہے کیونکہ اس ضمیر کو رب نے بہت بازمیر بنایا ہے اور یہ بے ضمیر لوگوں کے پاس نہیں رکھتا جن راستوں پر تمہیں اللہ لے کر جاتا ہے ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے جب وہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے وہ تمہیں ان حالات سے لڑنے کی بھی حمد دیتا ہے وہ نہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے اور نہ ہی غم میں وہ جو ایک حکم سے چاند کو دو دکڑوں میں تقسیم کر کے اسے اس کی جگہ سے سرکا سکتا ہے اس رب کے لیے تمہاری ان خاک سے بنی ہاتھ کی لکھیروں کو بدلنا بھلا کیا مشکل جس کے ایک اشارے پر مشلی اس کے بندے کو زندہ ساحل پر اگل دے وہ کیسے پھر تمہیں اس عذیت کے سمندر میں ڈوبنے دے سکتا ہے اور تم یوں مطمئن ہو جاؤ گے یہ جان کر کے جب تمہارے پاس سب تھے تب بھی وہ تھا اور جب کوئی پاس نہ تھا تب بھی وہ تمہارے پاس رہا آغاز سے اختتام تک بس وہی تمہارے ساتھ رہا اور پھر تم سمجھو گے کہ یہ صرف اس کا ہونا کتنا بہتر تھا انسان یقین رکھے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا جب ہم اللہ کی رضا پر سر جھکا لیتے ہیں اور معاملات اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو اللہ بھی پھر یا تو ہمیں وہ چیز دے دیتا ہے یا پھر ہمارے دل کو ہمارے نصیب پر راضی کر دیتا ہے جب ہم زخم اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں تب وہ مرہم کا وسیلہ بھی بھیج دیتا ہے جب ہم صبر کر لیتے ہیں تب وہ ہمیں اس صبر کا صلح موجزوں کی صورت میں دیتا ہے اپنے رب پر یقین رکھیں کہ آنے والے دن بہت اچھے ہوں گے اگر آپ بہت زیادہ قرب اور عذیت میں ہیں تو یقین رکھیں یہ مشکل وقت بھی گزر ہی جائے گا بس خود کو ہر حال میں ہر آزمائش میں مضبوط رکھنا ہے اور بے یقینی اور ناومیدی میں نہیں رہنا ہے اگر آپ کے مقدر میں آسانیاں اور خوشیاں لکھی ہیں تو آپ کو ضرور مل کر ہی رہے گی اپنے اللہ پاک سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں پتہ ہے سبر کی انتہا کیا ہے اس وقت بھی سبر کرتے رہنا جب لگ رہا ہو کہ اب کچھ نہیں بچا سب ختم ہو گیا اب آنکھوں میں اور آنسوں نہیں بچے اب دل میں اور برداشت نہیں رہی اب میں گر جاؤں گا میرے خدم لڑک کھڑا رہی ہیں ہم سبر کو آسان سمجھتے ہیں سبر ہرگز آسان نہیں یہ بہت بڑی خربانی ہے اس لئے سبر اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے آپ آج تکلیف میں ہیں تو سبر کریں کل یہ تکلیف ختم ہو جائے گی کچھ بھی ہمیشہ کری نہیں ہوتا تنگی کے یہ دن بھی گزر جائیں گے لیکن رب پر یقین وہ ہے جو آپ نے ہمیشہ پختہ رکھنا ہے اس یقین کے تسلسل کو ٹوڑنے نہیں دینا پھر دیکھنا موجزے ہوں گے اور کن فیہ کن آسمان سے اتار دیکھ کے آپ کی ساری عذیتیں ختم ہو جائیں گی بس خوشیاں آپ کی دامن میں بھر جائیں گی وہ چاہے تو تمہارا دل بھی تو بدل سکتا ہے لیکن کیا اس کے لئے مشکل ہے تمہارے دل کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنا لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یقیناً وہ راضی ہے تمہاری چاہت پر بس تھوڑا صبر کرو اور دعا جاری رکھو کیا ہوگا کیسے ہوگا وہ چوچنا تمہارا کام نہیں ہے تمہارا کام بس دعا کرنا صبر اور یقین رکھنا ہے انتظار کی بھی تین صورتیں ہوتی ہیں یا تو اللہ اس لئے انتظار کروا رہا ہے کہ یہ وقت صحیح نہیں ہے تمہیں وہ دینے کا جو تم کب سے مانگ رہے ہو یا تو وہ چیز تمہارے لئے بہتر نہیں جس کا تم کب سے انتظار کر رہے ہو یا تو اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے اس لئے وہ چاہ رہا ہے میرا بندہ مجھ سے فریاد کرتا رہے اللہ تو صرف اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ مجھ پر بختہ یقین رکھ لیں اور اس یقین کے راستے پر لانے کے لئے وہ تمہیں مختلف راستوں سے گزارتا ہے پھر وہ رب تمہارے یقین کو دیکھ کر تمہیں نواز دیتا ہے اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے دیئے پر شکر کرتا ہے یا پھر اس کے لئے مایوس ہو جاتا ہے جو نہیں دیا اور پھر جب آپ اس کے دیئے پر شکر کر لیتے ہونا پھر وہ آپ کو اس سے بھی نواز دیتا ہے جس کے لئے آپ کب سے اللہ کو بکا رہے ہیں کیا پتہ تم جو مانگ رہے ہو وہ تمہیں اس نے عطا کرنا ہی ہو مگر اس سے پہلے وہ تم سے بہت بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہو ہو سکتا ہے وہ تمہیں پہلے اپنے بہت خریب کرنا چاہتا ہو تاکہ جب تم اپنی خواہش پا بھی لو تو اس رب کائنات کو بھول نہ جاؤ ہو سکتا ہے وہ تمہیں تمہاری خواہش تب نصیب کرے جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو اور ہو سکتا ہے نا کہ وہ تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو تو اس آزمائش کی گھڑی میں اس مالک پر بھروسہ رکھو وہ تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں ضرور نصیب کرے گا اور تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو چھین جائے وہ واپس لوٹایا نہیں جاتا کیا تم نے سنا نہیں یوسف کا اپنے والد کے پاس واپس لوٹایا جانا موسیٰ کے پاس اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹایا جانا حاجرہ کا ابراہیم کے پاس واپس لوٹایا جانا ایوب تک ان کے بچوں کا واپس لوٹایا جانا اللہ تم تک ہر چیز واپس لے آتا ہے بس وہ ان چیزوں کو تم سے دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہو جس کا حقدار صرف اللہ ہے جس نے صرف چھے دنوں میں آسمان اور زمین اور ان میں موجود ہر چیز بنا ڈالی تمہیں لگتا ہے کہ اس رب کیلئے تمہارا مخدر بدلنا مشکل ہے اس کے لئے کچھ بھی ناممکن نہیں اس کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں اس غم کے بعد اس نے تمہارے لئے خوشی کو چن رکھا ہے اس مشکل وقت کے بعد تمہارے لئے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں اللہ کو تمہارا توقل اور تمہارا صبر اتنا پسند آ گیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کچھ دیر اور تم اسی یقین کے ساتھ اس سے مانگو اور یہ نہیں سوچو کہ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں کیونکہ جب تم ناممکن مانگتے ہو تب اللہ بھی تمہیں ناممکن وسیلوں سے ہی عطا کرتا ہے کیا یہ معجزہ نہیں کہ اللہ نے عربوں کی آبادی میں تمہیں خود سے خریب ہونے کے لئے چنا ہے کیا یہ معجزہ نہیں کہ اللہ نے اس غافل دنیا میں تمہیں سجدے کے لئے چنا ہے کیا یہ معجزہ نہیں کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے تمہیں تحجد کی لگن لگائی ہو کیا یہ معجزہ نہیں کہ اب اللہ سے ملنے کے بعد تم وہ نہیں رہے جو پہلے کبھی ہوا کرتے تھے یقیناً وہ وقت بہت ہی خریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا بلکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لئے اپنی قوہشات کو خربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اگر نصیب کا لکھا سب کچھ ہوتا تو اللہ تمہیں اپنی خوش کو مانگنے کیلئے دعا کا راستہ نہ دکھاتا تمہارے دل میں اگر اللہ نے سجدے میں مانگنے کی چاہ ڈالی ہے پھر کچھ جس کا ہونا باخی ہے اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے راستے پر ڈالتا ہے تاکہ بعد میں انہی آنسوں اور اسی تڑپتے دل کا سکون بن سکے تہجد کے لئے تم خود نہیں چاہا کرتے بلکہ تمہیں چن لیا جاتا ہے اور جس کو اللہ چن لیتا ہے وہ اللہ کا بہت لاللہ بندہ ہوتا ہے پتہ ہے شیطان تمہاری دل میں کب وسوسے ڈالتا ہے جب اسے تمہارا اللہ پر توقل کرنا پسند نہیں آتا اور پتہ ہے اسے تمہارا توقل کرنا کب پسند نہیں آتا جب وہ توقل اللہ کو پسند آ جاتا ہے اور جانتے ہو وہ ایسا کیوں کرتا ہے کیونکہ اس توقل کے بعد اللہ نے تمہارے لئے موجزے کرنے ہوتے ہیں اور ان موجزوں نے تمہیں اللہ کے خریب تر کر دینا ہوتا ہے اتنا خریب کے شیطان تمہارا سوچ بھی نہ سکے توقل کرو جیسے نو علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دھکتی ہوئی آگ میں کیا جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر چلتے ہوئے کیا جیسے یوسوف علیہ السلام نے اندھے کوئے میں کیا جیسے یونوس علیہ السلام نے مچھلی کے پینٹ میں کیا جیسے ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا جیسے حاجرہ نے تپتے ہوئے سہرا میں کیا جیسے ذکریہ نے اپنی بیوی کے بانچ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا بس یقین رکھو اندھا یقین پھر دیکھو کیسے مخدر بدلتے ہیں کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں مشکل ہو رہی ہے سبر کرنا ناممکن ہو رہا ہے دل جوب رہا ہے خود کو تنہا محسوس کر رہے ہو لگ رہا ہے کہ اب کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا تو ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھو وہ خادر ہے ہر شئے پر وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا اس سے التجا کرو وہ سب ٹھیک کر دے گا تم بس اس کے ہو جاؤ اور پھر دیکھو کن فیہ کن کا نظارہ جب تم اپنے آپ پر ضبط کر کے خود کو کسی ایسے کام سے روپتے ہو جو کہ تمہاری پسند کاتا ہوتا ہے بگر تمہارے رب کو پسند نہیں ہوتا تو تم جانتے ہو وہ اس وقت اس رب کو تم پر بہت پیار آتا ہے اور اس لمحے وہ تمہاری دعا پر کن فرما دیتا ہے تم آج اس کی رضا خبول کر لو اور پھر وہ تمہیں تمہاری رضا نصیب کر دے گا ایک دن تم دیکھو گے تمہاری آنکھیں تشکر کے آنسوں سے بھر جائیں گی تم اپنی ہر تکلیف کو پھول جاؤ گے اور اللہ کے موجزوں پر حیران رہ جاؤ گے تمہارے صبر کا عجر بہت حسین ہوگا مجھ سے جب کوئی یہ پوچھتا ہے کہ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہاری ساری دعاوں کو خبول کرے گا اتنا یقین کیسے جو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے بھلا میں کیسے اور کیوں نہ کروں اس پر بھروسہ میں اس کے علاوہ بھروسہ کر ہی اور کس پر سکتی ہوں کسی دوسرے کو تو چھوڑو میں تو اپنی ذات پر میں مکمل یقین نہیں کر سکتی میں اپنے لئے بھی ہر بار صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی وہ میرا مالک ہے میرا رب میرا ساتھی ہے مجھے اگر کوئی اندھیروں سے اجالوں میں لائیا ہے تو وہی میرا رب ہے اس کی محبت پاک ہے صاف ہے وہ دعا مانگنے کی توفیل دیتا ہے دغا نہیں دیتا وہ تنہا نہیں چھوڑتا میری صداوں کو سنتا ہے تو پھر کیسے نہ کروں میں اس پر بھروسہ میں جانتی ہوں وہ صحیح وقت پر میری ہر دعا پر کن کہہ دے گا وہ میرا رب ہے پیارا رب آپ میں جتنی طاقت ہی آپ نے اتنی دعا مانگ لی اب باقی کا کام اللہ پر شور دے کیونکہ ان دعاوں کو پورا کرنے کی طاقت صرف اسی کے پاس ہے جو اللہ کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں ان پر وہ اپنا خاص فضل کرتا ہے اور یاد رکھو اللہ کا فضل ہمیشہ معجزوں کی صورت میں ہوتا ہے بلا شبہ اللہ کی مدد بہت خریب ہے سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ ہوتا ہے جس پر بھروزہ کبھی ہارنے نہیں دیتا جس پر توقل کبھی غم میں مقتلہ نہیں کرتا جس سے کبھی امید مایوس نہیں ہوتی جس پر ایمان کبھی بہگنے نہیں دیتا بے شک جس کا رب اس کا سب بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سوار دیتا ہے اور جس کا کام رب سوار دے اسے کوئی بھی بگار نہیں سکتا جب زندگی میں ایسے حالات سامنے آگ کھڑے ہوں جہاں تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو گئے ہو تو گھبرانا نہیں اللہ سے نہ امید نہ ہونا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لئے لیگ دیا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے جننے کے لئے تمہیں تنہائیوں کے راستے سے گزرنا پڑے گا مسکراؤ کہ اللہ نے تمہیں اپنی یاد کے لئے چن لیا ہے اللہ تعالیٰ تو تمہارے لئے وہ دروازے بھی کھول دیتا ہے جس کا نہ تمہیں گمان ہوتا ہے اور نہ ہی تم کبھی اس پر دستک دی ہوتی ہے تو پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولیں گے جن پر تمہاری مسلسل دعاوں کی دستک ہو تو بس صبر کرو اور انتظار کرو کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دیتے ہیں وہ اپنے بندے کو ناممکنات راستوں سے نکال کریں ممکنات راستوں پر کی طرف لے آتے ہیں یقینا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں ہر حال میں اللہ سے راضی رہیں اللہ دیکھ کر بھی آزماتا ہے لے گھر بھی آزماتا ہے ہمارا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے بس ایک اللہ ہے بس ان کو راضی کر لیں بس ان سے دوستی لگا لیں بس اللہ ہی دل پر مرحم رکھنے والا ہے اللہ ہی دل کو سکون دینے والا ہے جب زمین اپنے اوپر تنگ لگنے لگے تو آسمان کی طرف دیکھیں آپ کو روشنی نظر آئے گی جب کہیں کوئی امید نظر نہ آئیں وہاں اللہ پر نظر کر لیں وہ آپ کو تھام لیں گے گرنے نہیں دیں گے کیا ہوا آپ کو لگتا ہے خبولیت نہیں ہو رہی مسلسل مانگ رہی ہیں اور تھکنے لگے ہیں میں بتاؤں یہ جو آپ دعائیں مسلسل مانگ رہے ہیں 잖아 آپ خبولیت کے سفر پر ہی ہے آپ کی دعا پسند کی گئی ہے آپ چل لیے گئے ہیں آپ اللہ کے در سے جڑ چکے ہیں آپ اللہ کے خاص نظر میں ہیں مانگنا نہیں چھوڑے مانگنا نہیں چھوڑے مانگنے والے تو اللہ کے محبوب ہیں آپ آپ اللہ کی نظر میں ہیں آپ خبولیت کے سفر پر ہیں اس دنیا میں آنے کا مقصد لوگوں کو رازی کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کو راضی کرنا ہے لوگوں کے نزدیک مشہور ہونا نہیں ہے بلکہ فرشتوں کی محفلوں میں مشہور ہونا ہے کہ وہ ہمارا چرچہ اللہ کے سامنے جا کر کریں اللہ کو راضی کر لوگوں کا کیا ہے لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے اور اللہ تو اتنا سخی اتنا عالی ظرف ہے کہ وہ ماضی کے گناہوں کا سایہ بھی نہیں رہنے دیتا تانا بھی نہیں دیتا احساس بھی نہیں دلاتا کچھ خطاؤں کو کچھ دعاوں کو کچھ باتوں کو اللہ کے ساتھ راز رکھا کریں وہ ایسا رازدار ہے جس سے مقلص کوئی بھی نہیں اللہ سے باتیں کرنے کی عادت ڈال لیں اللہ سے دوستی کر لیں میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مقرب والوں کو نہیں بھولتا جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے خافل نہیں ہوتا جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ سو سال کے گناہ ایک پل میں معاف کر دیتا ہے اور پلٹ کر یہ بھی ہی پوچھتا کہ پلٹ کر تو نہیں کرو گے تنہائیں اللہ کے خریب کرتی ہیں لوگوں کے چھوڑ جانے سے خبرائی نہ کرو جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں وہ آنسوں جو دن بھر روک کر رکھے ہوتے ہیں رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے وقت خود ہی بہنے لگتے ہیں اس لئے خود کو تنہا محسوس مت کیا کرو اللہ ہے نا وہی تمہاری تنہائی کا سکون ہے اللہ کے سپر کرنا سیکھے ہر چیز کو ہر فیصلے کو جب آپ جانے ماس پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں ہر چیز اللہ کو سوپ کر اٹھا کریں کیونکہ جو ہوا اس کی رضا سے ہوا جو ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہو رہا ہے تو پھر آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہیں نصیب لکھنے والے کو نصیب لکھنے کا نگہبان رہنے دیں آپ اس کے فیصلوں بر سر جھگا کر اتمنان سے چلتے رہیں یقین کریں اس پر وہ بہترین کرے گا انشاءاللہ اللہ کا ذکر روح تک میں سکون بھر دیتا ہے غم کوئی بھی ہو فکر کتنی بھی ہو پریشانی جتنی بھی بڑی ہو دل پر لگنے والی چوٹ کتنی ہی گہری ہو دل کو ایک بار راضی کر لیں منوالے وہ اللہ ہے نا میرا اللہ رحیم مالک حاکم میرا سب کچھ دل پر سکون ہو جاتا ہے پتہ ہے اللہ اپنا خود کسے آتا کرتا ہے تمہیں بار بار مشکلات میں ڈال کر تمہیں بار بار آزمائشوں میں علچا کر تاکہ تم دنیا سے تنگ آ جاؤ اور تمہیں دنیا میں مدد کیلئے کوئی سہارانہام نہ ملے تم جس طرف بھی نکاح دوڑاؤ تو مایوس ہو جاؤ اور تھکھار کر تمہاری نگائیں واپس اپنے اللہ کی طرف پلٹائیں اور وہ تمہارا منتظر اللہ اپنی بارگاہ میں تمہارا استقبال کرے اور تمہیں اپنے خربت سے نواز دے موجزے کیا ہوتے ہیں موجزے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں وہ ہوتے ہیں موجزے کب ہوتے ہیں جب ہر امید ختم ہونے کے باوجود بھی انسان اپنے رب رب کی خدرت پر یقین رکھتا ہے تب ہوتے ہیں موجزے کن کے لئے ہوتے ہیں موجزے موجزے تمہارے لئے ہوتے ہیں ہم سب کے لئے ہوتے ہیں موجزے معاملات جتنے بھی خراب ہو چکے ہوں مشکلیں جتنی بھی بڑی نظر آ رہی ہیں آپ کے رکھے خدرت سے باہر نہیں کچھ بھی جب پیاس کی شدت اروج پر تھی تب ہی زمزم کا موجزہ ہوا تھا تکلیف کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آسانی اور سکون بہت خریب ہے دعا نہ چھوڑو یقین نہ چھوڑو موجزے ہوتے ہیں موجزے ہوں گی جو آنسوں تم رات کی تاریخی میں خاموشی سے باہر رہے ہو جو تکلیف تمہارے دل کو بے خرار کیے ہوئے ہیں وہ رب سب سے واقف ہے ایک ماں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو وہ جو سبتر ماں سے زدہ پیار کرتا ہے کیسے دیکھ سکتا ہے تمہارے لئے معجزے ہوں گے اپنے معجزوں پر یقین رکھو اس کا کن تمہاری تمام تکلیفوں کو مٹا دے گا ایک روز یہ درد ختم ہو جائے گا بس ابھی صبر کرنے کا وقت ہے تم صبر کرو وہ انجان نہیں ہے تمہاری سسکیوں سے بس تھوڑا صبر اور تم دیکھو گے اپنے نصیب کا بدلتا ہوا پہلو تاریخ رات کے بعد کا سورج تم دیکھو گے اور وہ وقت بہت ہی خریب ہے زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے میں نے ایک سبخ یہ بھی سکھا ہے کہ میں نے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ تو وہ رب ایسی ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کا سوچتا ہے کہ یا اللہ بیلے صبر کا اتنا اچھا صلح ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے اس کے بدلے اور جہاں تک بات ہے اگلے کے مقافات عمل کی تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے اور کیا سبخ دینا ہے صرف ایک بار ایک بار دل کو بڑھا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیں حضرت یوسف کے سامنے سب دروازے بند تھے مگر وہ پھر بھی ان بند دروازوں کی جانب دورتے رہے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے بند دروازے بھی کھول دے گا یہ ہوتا ہے یقین اگر تمہارے لئے بھی سب دروازے بند ہیں تو بھاگتے رہو کیونکہ تمہارا اور یوسف کا اللہ ایک ہی تو ہے جب صلیخہ نے یوسف کو بہکانا چاہا تو تمام دروازے بند تھے حضرت یوسف کو پتا تھا کہ دروازے بندے آپ پھر بھی دروازوں کی طرف لپکے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھل دے گئے جب کبھی تمہیں لگے کہ تمہارے تمہارے لئے سارے دروازے بند ہیں تو بس اتنا جان لینا کہ تمہارا اور یوسف کا خدا ایک ہی ہے توقل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ تھنڈی کر دی جاتی ہے جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے جو دریاں میں راستہ بنوا دیتا ہے جو یوسف کو یا خوب سے ملوا دیتا ہے جو شدید طوفان میں کشتی نو پار کروا دیتا ہے تو پھر کیا تم اپنے رب پر توقل نہیں کروگے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی خدرت رکھتا ہے جسے اللہ پاک نے جوڑا ہوا اسے کوئی طور نہیں سکتا جس آنکھ نے تشکر کے آنسو بہائے ہوں اسے غم زیادہ دیر رولا نہیں سکتا جس دل نے اللہ پاک پر توقل کرنا سیکھ لیا ہو اسے پھر ماضی کے اندیرے اور مستقبل کے خوف نہیں ستاتے جس نے یہ مان لیا ہو اللہ پاک ہی ہساتے ہیں اور وہی رولاتے ہیں تو پھر اسے لوگوں کے ظالم اور خود کے مظلوم ہونے کے نفسیاتی مسئلے درپیش نہیں آتے ضروری تو نہیں ہے ضروری تو نہیں ہے کہ جو انسان جو چاہے جیسا چاہے اسے سب ویسا ہی مل جائے کبھی کبھی وہ خدا دیکھ کر بھی آزماتا ہے اور کبھی کبھی لے کر بھی کبھی کچھ چیزوں کے چھنجانے پر کمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے اور ناؤمید ہو جاتا ہے یوں لگتا ہے جیسے اس کے جینے کی وجہ اسے چھن گئی ہو مگر وہ تو رب ہے نا وہ سب جانتا ہے تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی ہاں مگر وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے عمر صدیوں کی تھکاوٹ لے بیٹھتی ہے یوں لگتا ہے جیسے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہو اور سانسیں چلتے رہنے کا فرض ادا کر رہی ہو دماغ کسی بوش تلے دب کیا ہو جیسے یوں تمام راستے بند دکھائی دیتے ہیں لیکن جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے وہ خدا تمہیں تمہیں دیکھ رہا ہو اور مسکرارا ہو اور پھر چپکے سے کہہ رہا ہو میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جذیخ خبرہ گیا ہاں وہ وقت بہت کٹھن ہوتا ہے مگر خدا کے بہت خریب کر دیتا ہے اور پھر خدا اس دل کو متمائن کر دیتا ہے